اسلام علیکم بلکم ٹو مائے چینل فوڈ بائش مائلا کیسے آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی مزیدار ریسپی جس میں میں چکن نیک چکن دمچی اس کو میرینیٹ کریں گے اور سیکھوں کے اوپر لگائیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہم آج کی ریسپی آپ لوگوں سے کوئیسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں ٹرائے کرنے کے بعد چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی یہ ہم نے لے لی ہے چکن دمچی اور چکن نیک تو پہلے ہم نے آپ کو دمچی کے ساتھ شیئر کیا تھا لیکن اب یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے چکن کی نیکس بھی ڈالی ہیں اس کے اندر ریڈ چیلی پاورڈر سالٹ اور زیرا ہو گیا حلدی ہو گیا سوکھا دنیا ہو گیا یہ سارا ڈال دی ہے اور یوگر ڈال دی ہے تو اس کو میرینیٹ کر کے ہم نا ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ریڈ چیلی پاورڈر جلا گیا اس میں تیس ادہ دمچی ہے اور ہاف کےجی جو ہے وہ چکن کی نیک ڈالی ہم نے تو اس کو میرینیٹ کریں گے اس کے اندر جو سپائسز ہیں وہ آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ بھی کام زیادہ کرسکتے ہیں اس کو میرینیٹ کرتے ہیں اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے موسیق کرنا موسیق کرنا موسیق کرube یہ سارا جو اس کے سپائسیز یوگرٹ میری نیشن بہت اچھے سے یہ بلکل اس کے مکس کر دی ہم نے اور اس کو اب ہم ایک گھنٹے کے لیے رکھتیں گے تاکہ جو سپائسیز ہیں وہ اس کے اندر اچھے سے رچ بس جائیں جید اچھا ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کے اندر ٹو ڈیبل سپون جو ہے وہ کوکنگ کوئل ڈال دیں گے اور یہ لسن ادرک پیسٹ بھیس میں ٹو ڈیبل سپون ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے چٹنی کے لیے دہی ہری میچ زیرا اور نمک اس کو پیس لیں گے اور دہی کے اندر شامل کریں گے ہری میچ زیرا اور نمک مزیدار سی چٹنی کے آ رہے ہیں ہماری یہ چٹن کی گردن ایک سیخ کے اوپر ہم پانچ پانچ گردن کو جو ہے وہ ڈکا لیں گے ایک سیخ پر پانچ پیس یہ تقریبا ہم لوگوں نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ اس کو میری نیٹ کر کے رکھا ہے اسی طرح ایک سیخ کے اوپر چھے پیس دھومچی کے وہ پرولیں گے کسی دن میں آپ کے ساتھ دھومچی کو کلین کرنے کی نا ٹپس شیئر کریں گے کہ اس کو لا کے تو کیسے پروپر صاف ستھرا کیا جاتا ہے کیونکہ بزاروں کے اندر جو یہ دھومچی بغیرہ بناتے ہیں وہ اتنی سفائی کا خیال نہیں رکھتے تو اس کو کیسے کلین کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں گے یہ چھے چھے پیسیز لگا لیں گے ایک سیخ کے اوپر زبردست سی کوئلوں کے انگیٹھی ہماری بلکل گرم ہو چکی بھی ہے اور اب ہم اس کے اوپر سیخوں کو پلیس کر دیتے ہیں یہ گردن اور یہ دھومچی اب ان کو ہم اچھے ساری سائیڈوں سے کک کر لیں گے یہ گردن ہیں یہ چکن گردن ہو گئی اور یہ دھومچی اب ان کو ہم کوئلوں کے اوپر اچھے سیپ پکا لیں گے بلکل ہی مارکیٹ جیسا فلیور جیسے بازار سے ریسٹورنٹ فلیور ہوتا ہے وہ ہی آنے والا ہے ہمیں بھی اس سے یہ دیکھیں بڑی زبردست یہ جو گردن ہے اس کے اوپر اب میرے پاس برش تو نہیں ہے چمچ کی مطلب سے ان کے اوپر آئل لگائیں گے اس سے بڑی یہ جوسی بنے گی اوپر آئل لگا کے تو پھر اس کی سائیڈ کو پلڑ دیں گے دنچی کے اوپر آئل لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آل ریڈی کافی فیٹ ہوتی ہے اس میں یہ دیکھیں یہ گولڈن گولڈن ہو گئی اور اب یہ گردنوں پہ آئل لگا دیا ایک سائیڈ سے اس کو پلڑ دیں گے ہوں ہوں سپیشلی سپیشلی موظور 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 ہمارا بھائی کے ساتھ شیئر کریں ہمارا بھائی کے ساتھ شیئر کریں اور مزیدار نان چلیں جی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں گے شیئر کریں گے شیئر کریں گے